پیارے دوستو اگر آپ نے ارتقل غازی سیریل دیکھا ہے تو گندوگدو یعنی گلداروں کا کریکٹر آپ کے دل و دماغ میں اہم جگہ بنا چکا ہوگا آج کی سویڈے میں ہم انہی کے بارے میں بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ گندوگدو اصل زندگی میں کیسے تھے ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا انہوں نے اپنی پوری زندگی کیسے گزاری آخر کیا وجہ رہی کہ زیادہ تر اتحاس کاروں نے ان کی خلافت کی اور انہیں بھرا بتایا اور ان کے زیادہ تر فیصلوں کو غلط بتایا اور کہا ہے کہ ان کا جو حضرت کا فیصلہ تھا وہ بہت ہی زیادہ غلط تھا آئیے جانتے ہیں دوستو یہ بہت ہی سمجھدار جہین اور بہادر شخصیت تھی سلیمان شاہ کے بڑے بیٹے تھے انہوں نے ارتقل کا حرم مشکل حالات میں ساتھ دیا دوستو ایک وقت ایسا بھی آیا کہ کئی قبیلے کے اوپر مسئبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا اس وقت قبیلے کے کچھ لوگوں نے وست ایشیا کی طرف حضرت کرنا چاہا یعنی کہ وہ چاہتے تھے کہ ہم جہاں سے آئے ہیں وہیں چلے جائے مگر ارتقل گازی اور ان کے خاص دوستوں کا کہنا تھا کہ وہ وست ایشیا نہیں جائیں بلکہ اناتولیہ میں ہی رہیں کیونکہ ارتقل گازی نے من ہی من سلطنت قائم کرنے کا خواب بنا لیا تھا اور وہ خواب کیوں نہ بناتے کیونکہ رب کریم نے ان کے نصیب میں یہ لکھ دیا تھا دوستوائی سے بس دونوں کی جدائی شروع ہو گئی لہٰذا دونوں بھائی اپنی جد پر اڑ گئے کیونکہ گندگدو وست ایشیا کی طرف جانا چاہتے تھے اور گندگدو نے ایک ہزار لوگوں کے ساتھ وست ایشیا کی طرف حضرت کر دی اور ارتقل گازی اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ اناتولیہ میں ہی آباد ہو گئے اور وہی پر انہوں نے آگے چل کر ایک عظیم سلطنت کی نیم رکھی جو آٹھ سو سالوں تک قائم رہی دوستو یہی وضع رہی کہ اتحاس کاروں نے گندگدو کے ارتقل سے الگ ہونے کے حضرت کرنے کے فیصلے کو غلط بتایا ہے اور کہا ہے کہ یہ ان کی اتحاس کی ایک بہت بڑی غلطی تھی دوستو گندگدو کے بیٹے سلیمان نے بھی شہادت نوش فرمائی تھی اور ان کی زوزہ شہناس خاتون نے بھی تاریخ اسلام میں اہم کردار نبایا اور ارتقل کے بیٹے یعنی کہ عثمان گازی کے دور میں بھی ایک جاسوس بن کر کام کیا دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا گندگدو کے حضرت کا فیصلہ صحیح تھا یا پھر گرد کمنٹ کر کے جرور بتائیے موسیقی موسیقی